اس کے بعد عجیزہ نے گرامی سورہ الفرقان کا جو آخری حصہ ہے آیت نمبر 63 سے آخر تک اس میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں یہ چونکہ آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 77 تک ہے پندرہ آیات ہیں میں سب بیان نہیں کرتا صرف بالکل آخری بیان کر دیتا ہوں لیکن میں چاہوں گا کہ ان کو آپ گھر جا کے سورہ الفرقان کی آخری پندرہ آیات کو ذرا غور سے پڑھنے اس میں اللہ کے بندوں کی صفات بیان کر دی گئی اور پھر آخر میں آیت نمبر 70 سے 70 تک میں صرف سات آیتیں پڑھتا ہوں اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ہاں جو لوگ توبہ کریں ایمان لائیں اور نیک آمال میں لگ جائیں گناہوں کی زندگی گزارنے کے بعد اس سے پہلے بہت سے گناہوں کا ذکر کر دیا اسراف کا ذکر کر دیا بدکاری کا ذکر کر دیا ظلم کا ذکر کر دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ ہاں جو توبہ کر لیں ایمان میں پختہ ہو جائیں معلوم یہ ہوا کہ آدمی پہلے توبہ کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ایمان میں پختگی حاصل کرتا ہے قرآن مجید میں اکثر جگہ یہی ترتیب بیان کی گئی ہے پہلے عزم کرتا ہے توبہ کا پھر قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے ایک آیت پڑھتا ہے سمجھتا ہے اچھی تھی سمجھ لیتا ہے اس آیت پہ ایمان یقین آ جاتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے ایک ایک آیت پہ الگ الگ ایمان یقین حاصل کرتا چلا جاتا ہے اور اس ایمان کے مطابق اس کی زندگی کا رخ خود بخود بدلتا چلا جاتا ہے یہ ترتیب ہوتی ہے ایمان کوئی ہوائی چیز نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ اس کتاب پہ مجھے ایمان ہے اور پتہ ہی نہ ہوگا کتاب میں کیا لکھا ہوا یہ ایمان کی کیفیت نہیں ہے ایمان الگ الگ آیت پہ الگ الگ لفظ پہ جسے کہ ایمان مفصل کہتے ہیں تفصیلی ایمان وہ حاصل ہوتا ہے سمجھنے کے بعد توبہ کر لے ایمان حاصل کرے اس ایمان کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے عامال سالحہ میں لگ جائے تو اب کیا ہوگا اب جو کام اللہ تعالیٰ کریں گے وہ بہت حیرت ناک وہ سچی بات یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہیں پھر یہ تماشا کریں گے اللہ تعالیٰ فرمایا اولائک یہ وہ لوگ ہیں یبدل اللہ اللہ تعالیٰ بدل دیں گے سیئاتہم ان کی برائیاں ان کے گناہ حسنات نیکیوں میں برائیوں کو کٹ کٹ کے وہیں پہ نیکییں لکھ دیں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ بڑے گناہوں کی جگہ بڑی نیکییں لکھ دیں گے چھوٹے گناہوں کی جگہ چھوٹی نیکییں لکھ دیں گے ابھی اس کی مرضی کی بات ہے جی اس لیے کہ ایک آدمی بہت پستی سے اوپر کی طرف آیا بہت بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹ کے نیکی کی طرف آیا تو اس کو اتنے ہی زیادہ نمبر مل جائے کہ بڑی بڑا فاصلہ تے کر کے آ رہا ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے اور یہ حدیث بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ ہنس پڑے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے جو توبہ کر چکا ہوگا اور اس نے ایمان حاصل کیا ہوگا قرآن پڑھا ہوگا قرآن کو سیکھا ہوگا سمجھا ہوگا جاننے کے بعد سمجھنے کے بعد ایمان لایا ہوگا اس کے مطابق عملی زندگی شروع کر دی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی معاف کر دیں گے اس کے بڑے بڑے گناہوں کو کاٹ دیں گے اس کی جگہ بڑی بڑی نیکییں لکھ دیں گے چھوٹے گناہوں کے جگہ چھوٹی نیکییں لکھ دیں گے اب لطیفہ اس میں یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ تنہائی میں گفتگو فرمائیں اور کہیں گے دیکھو تم نے میرا راستہ اختیار کر لیا تم بہت دور نکل گئے تھے آخر تم لوٹ آئے تم نے توبہ کر لی ایمان اختیار کر لیا اور ایمان اچھی طرح سے تم نے اختیار کیا اس پر عمل بھی تم لگ گئے جو کو تم نے فلا گناہ کیا تھا اس کی جگہ میں نے فلا نیکی لکھ دی تم نے فلا بہت بڑا گناہ جس سے تم در رہے تھے نا کہ میں اس پر مارا جاؤں گا میں نے اس کی جگہ یہ بڑی نیکی لکھ دی تو یوں اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے گناہ گنوا دیں گے اور اس کی جگہ نیکیاں گنوا دیں گے اور کچھ گناہ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نہیں گنوایں گے تو وہ کہے گا اے اللہ بتاتے ہوئے در بھی لگتا ہے شرمی آتی ہے میں نے فلا گناہ بھی تو کیا تھا اس کی جگہ آپ نے کوئی نیکی نہیں لکھی ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ گنوانا شروع کر دے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے اور بڑے گناہوں کے جگہ جو بڑی بڑی نیکیاں لکھ رہا ہے تو وہ کہیں نیکیاں اس کی ضائع نہ ہو جائیں کہیں مس نہ ہو جائیں تو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حض پڑے کہ بندے کو اتنی جرت ہو جائے گی اس وقت اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہ گنوانا شروع کر دے گا اس لیے اللہ تعالیٰ گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ رہے ہیں اولائی کا یہ وہ لوگ ہیں یبدل اللہ اللہ تعالیٰ بدل دیں گے سیئی آتہم ان کی برائیوں کو گناہوں کو حسنات نیکیوں میں وَكَالَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ تو بہت بخشنے والا ہے بہت رحم فرمانے والا ہے